سرابہ بل مونی فینس کیا آپ ان میں سے ہیں جنہیں میند سے بہت ڈالگتا ہے اور کیا آپ ان میں سے ہیں جنہیں سکول میں تیچر اور باب آپ سے بار پڑھتی ہے کیا آپ وہ پیرین ہیں جو آپ اپنے بچے کی میند کے بیزے سے بہت پریشان ہیں اس کی ایوشن بدل بدل کے تھرمی ہیں پھر بھی کوئی عزب نہیں پا رہے ہیں اگر آپ ان دونوں میں سے ہیں تو آج کا میڈیو خاص طور پر آپ کے لئے اور اس کو بالکل انڈ تک دیکھئے گا آپ کو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب بات ملنے والے ہیں آج میں آپ لوگ کا سواگت کرتا ہوں اپنے چوتھے اپیسوڈ میں اور جس طرح سے ہم اپنی سیریز چلا رہے ہیں ڈی اوائی ٹی کو لے کے تو اس کا ہی نئے اپیسوڈ ہے جس میں آج ہم بات کریں گے لوجکل ایبیلیٹی کے بارے اور اس ایبیلیٹی کے بارے میں بات کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں گے ہمارے سکولی سسٹم میں بچے کی ساری انٹیلیجنس کو جوڑ دیا جاتا ہے اس کی میکس ایبیلیٹی کے حساب سے اگر آپ کا بچہ میکس ہے بہت اچھا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت انٹیلیجنس ہے اور اگر انٹیلیجنس میں اچھا نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل انٹیلیجنس نہیں ہے جبکہ ایسا بالکل لے ہیں جیزا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہماری برین ہے اس میں کئی طرح کی انٹیلیجنس ہوتی ہیں اس میں ایک طرح کی انٹیلیجنس لوجیکل ابیلیٹی بھی ہے اور زہر سے بات ہے کہ جب کچھ انٹیلیجنس اچھی ہوتی ہیں کچھ خراب ہوتی ہیں تو وہ ہی چیز لوجیکل ابیلیٹی کے ساتھی ہوتی ہے اب ذرا ہم اس کے پہلوں پر آئیں کہ اگر لوجیکل ابیلیٹی اچھی ہو تو کیا ہوتا ہے کسی بھی بچے کی جب لوجیکل ابیلیٹی ہائی ہوتی ہیں اس کے اعمال بھی تین اور الگ پہل میں ریزنگ، ڈوائیلیجنس جب ہم ابلیٹی کو جانچتے ہیں تو ہمیں تینوں ابیلیٹی کو جانچ کیے سمجھتے ہیں کچھ بچے بہت اچھے ہوں یعملیرگمہ latest تو ان سب چیزوں کو دیکھ سمجھ سکتے ہیں کہ vient paper بچوں میں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ نے کئی بار دیکھا کہ بچہ ارثماتک الالجبرا کیا لیکن جیمٹری کا پسرا ہے اس کو کاؤز اور ثیٹا سمجھ بھی نہیں آرہا ہے اسی طرح بچے جو میں جیمٹری میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن الیجبرا اور ارثماتک میں پسرا تھے ہیں یعنیسنی کے سالوں میں پسرا تھے ہیں تو جو بچے ان میں اچھے ہوتے وہ زیادہ سی بات ہیں ان سبھی جو جو جیمالیٹی جن کی ان کی ہائی ہوتی ان بچوں میں جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور ان بچوں کے لئے ہم عام طور پر بولیں کہ سجسٹ کریں گے کہ وہ جیسے مائنس یا فیسکس جیسے سبجک ابھی چل کے لیے سکتے ہیں لیکن اس کا جو اصلی پہلو ہے یہ سمجھنے کا جو عام طور پر پیلنس کے لئے تکلیف بنی رہتی ہیں کہ مائنس ایک بہت بڑا بھوا بنا ہوا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پیلنسی کے پیچھے لگے ہیں تو ایک چیز نوٹ کریے کئی بچے ایسے ہیں اور ابھی تک جتنی میں نے ریپورٹس کی ہیں خاص طور پر شیلگر میں 80% بچوں کی ابھیلٹی میں نے کم پائی ہے اور اسے اکساث ظاہر ہے کہ مائنس اتنا بڑا ہوا کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ almost 80% بچے مائنس میں بہت اچھا نہیں کر باتے ہیں اور پیرنٹ کیونکہ ان پر پریشر اور زیادہ ڈالتے ہیں تو وہ اور زیادہ کمدور بن جاتے ہیں اب ماندی جی آپ کا بچہ جو ہے مائنس پر سکتا ہے اب آپ اس پر پریشر ڈالیں گے تو وہ 60 کی جگہ 40 پر چلا جائے گا لیکن اگر آپ اس بچے کو اچھی طرح گروہ کریں گے پیار سے اور ڈیفرٹ ٹیکنیک سے سمجھائیں گے تو شاید 60 سے 80% سمجھا سکتا ہے لیکن آپ اس کی یہ کمزوری ہے یہ کی ایک نیچرل ابلیٹی ہے جو اس کے پاس شاید نہیں ہے اور ہم پیرنٹس عام طور پر بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ نے سائنس لینا ہے مائنس لینا ہے کیونکہ انجنیرین کرنی ہے کئی بچوں کو میں نے دیکھا جو ڈیسی ایمی بھی لیا ہوا ہے اور فیزکس بھی لیا ہے کیمسٹری بھی لیا ہے بیولوجی بھی لیا ہے اور میکس بھی لیا ہوا ہے تاکہ ان کے ساری فیلڈ کو لیا ہے ایسے پہی تاریے پریشر ہم نے دیکھے ہیں اور آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کتنے بچے ہیں جو ڈیفرٹ کے بعد اپنے سبجیکس چینج کرتے ہیں اور کتنے بچے ہیں جو ڈیفرٹ میں بھی میکس چھوڑ کے رہا جاتے ہیں لوجیکل ایمیلیٹی کا آپ کی انٹیلیجنس لیبل سے کوئی دینا دیتا نہیں ہے یہ ایک طرح کی انٹیلیجنس ہے آپ سات قسم کی اور انٹیلیجنس بھی ہیں تو اگر بچہ آپ کا اس میں بیک ہے تو کسی نہ کسی اور انٹیلیجنس پر وہ ضرور تیر ہوگا تو آپ اس کو رسکٹ نہ کریں کہ صرف میتھرمائٹکس میں ہی اچھا کرے گا تو اچھا ہے دیکھیں کتنے سپورٹشمنٹ، کتنے سائنٹسٹ، کتنے ڈاکٹرز، کتنے آرٹسٹ کئی الگ طرح کی پروفیشن میں لوگ چاہ رہے ہیں جن میں لوجیکل ایمیلیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس چیز کو بہت دھیان سے سمجھیں کہ اگر ہم اپنے بچے کے اوپر فورس کر رہے ہیں اور ایک چیز آپ مونٹس کرنے کی بہت ضرورت ہے دیکھیں شروع میں جو ماتھمائٹکس ہوتا ہے وہ آپزرویشن ماتھمائٹکس ہوتا ہے کئی پیرنچ کو میں نے دیکھا وہ یہ بہتے ہیں جباً ہے کہ 5 تک تو بچہ بچہ اچھا تھا اس کے بعد وہ پڑھ ہی رہا اس کا مین پیجن یہ نہیں ہوتا ہے کہ 55 تک observational mathematics ہے 6% و سکتیپن ہمارے 10% تک بھی کئی کئی اسکولز میں میں نے دیکھا ہے کہ سین جو بک کے سوال ہوتے ہیں وہ ہی پوچھ جاتے ہیں اس کے لئے آپ کی observational ability کام میں آتی ہے اس میں آپ کی logical ability کام میں نہیں آتی ہے آپ جب تیبل مرد تا مار رہے ہیں اس میں آپ کا logical ability کام نہیں کر ہے اس میں صرف آپ کی ر پڑ کے والی ability کام کرے ہیں جو ہے اس میں بہت جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر کب کونسی اپلیٹی کام کر رہے ہیں تو میرا یہ کہنے کا جو آج پورا ہے بلدت ہے یہ کہ بچوں کے پر اس چیز کا پریشہ بلکل منٹ ڈالیں اور صرف معج سے اس کی انٹیلیجنس کو جاننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس 8 سے 9 انٹیلیجنس ہیں ہم صرف ایک انٹیلیجنس کے اوپر دھیان نہ دیں ہم سبھی انٹیلیجنس کو فیکٹرین کریں ان کو سمجھیں تب ہی جا کے ہم اپنے بچوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں گے اور میکس جس کو ایک ہوا بنا کے رکھا گیا اس کو ہوا نہ بنایا جائے ٹھیک ہے کچھ بچے میکس کا اچھا ہے کچھ نہیں ہے اب کچھ بچے بینڈنگ میں اچھا ہے کچھ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو بینڈنگ نہیں آتی وہ کچھ نہیں کر سکتا کاؤشی طرح جس کو میکس نہیں آتا تو یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہوگا ہے یا اس کے پاس کچھ نہیں ہے یا وہ انٹیلیجنس نہیں ہے یا وہ یوزلیس ہے جس طرح کی روڑ چاہم تو پرپیئر اشتوز کرتے ہیں تو یہ لاجکی لیبریٹی پر لے کے میں جانتا ہوں کافی پیرنٹس کے دماغ میں کافی سوال ہوں گے کافی بچوں کے دماغ میں سوال ہوں گے تو میں چاہوں گا ان سارے سوال آپ کمنٹ باکس میں ڈالیں اور میں چاہوں گا اور میں پوری کوشش کروں گا انہار سوالوں کا جواب دینے گی کوشش کریں گا آج کے اپیسوڈ کے لیے بس میں اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے پر ایک ریکوست ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آلک آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن ملتی رہیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ ہمیں ایک سپورٹ بھی ملتا رہے گا ہم جان نہیں پائیں گے کہ آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں تو آج کے لیے بس لتا ہے خدا حافظ